اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس یوٹیوب چینل دوستو یکم رمضان المبارک سے پی ٹی وی پر ترکی کا ارتغل غازی نامی ایک ڈراما اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ ڈراما سو فیصد حقیقت پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے ماضی ان کے اتحاد کی طاقت یعنی خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے بہادر، ذہین، جنگجو اور نیڈر حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی ایک بار پھر سیاد کروایا جائے جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فرضی، منگھڑت، فہش اور جھوٹ پر مبنی موویز کے ذریعے مسلمانوں کی مکمل طور پر برین واشنگ کی جا رہی ہے اور ہماری ینگ جنریشن روز بروز اس دل دل میں پھنستی چلی جا رہی ہے درلیس ارتغال نامی یہ ڈراما پہلی بار ترکی میں 2014 میں ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں اسے ترجمے کے ساتھ دکھایا جا چکا ہے اس ڈرامے نے اہل مغرب اور یہودی لابی کی اربوں ڈالرز کی انویسمنٹ جو کہ 5 جنریشن یعنی میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی برین واشنگ کرنا تھی انہیں ان کی سنہری تاریخ بلا کر انہیں گیمز آف تھرونز نامی موویز کے ذریعے فہش و آیانی میں مبتلا کرنا تھا اور ان کو ان کے مذہب سے دور کرنا تھا اہل مغرب کو اب اپنے یہ خواب اس ڈراما سیریز کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپنے والی یہ خبر جس میں اس ڈرامے کو دھکے چھپے الفاظ میں خاموش ایٹم بم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہالی ووڈ کے فرضی ہیروز کی بجائے مسلمانوں کے اصل ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق اور امانداری کے رستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے شکست دے سکتے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1923 تک یعنی خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی ریاست کو قائم کیے رکھا اس ڈرامے نے کیوں اہل مغرب کی نیندے حرام کر رکھی ہیں اور ان کے مستقبل کے منصوبوں پر خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دی ہے اس سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ارتغل غازی جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کا قیام اس کے عروج اور اس پر آنے والے زوال کو مختصر سمجھنا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اس طویل تاپک کو مختصر کر کے کم سے کم وقت میں آپ کو سمجھا سکوں دوستو خلافت عثمانیہ جو تین بریازموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور بہادر حکمران ملے جو اس کی شان و شکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے جس نے اس وقت کی سپر پاور یعنی منگول اور سلیبیوں کی نیندے حرام کر دی تھی اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں کیونکہ منگول خونخوار قسم کی فوج رکھتے تھے تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی گئی لیکن اس کے برعکس انہیں کسی بھی ملک کو آزاد کرنے کے بعد اس ملک کو چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی نظام موجود نہیں تھا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا دوستو اس سب کی شروعات ہوئی تھی چنگیز خان کے اس حملے سے جس کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے یہاں سے نقل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کے زیرے نگرانی ترکی کے ایک علاقے اناطولیا میں پہنچ گئے اور اس سردار کا نام تھا ارتغل جی ہاں وہی ارتغل غازی جس پر یہ پوری ڈراما سیریل موجود ہے یہ سو خاندان تھے اور چار سو گڑ سواروں کا بڑا لشکر تھا اناطولیا کے علاقے پر اس وقت سجوتی سلطنت قائم تھی جو کہ بار بار اس وقت کے حملوں یعنی رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی سلطان البرسلان جیسے عظیم سلطان نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جب ارتغل غازی یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوتی فوج اور رومی فوج آپس میں لڑ رہے تھے ارتغل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوتی فوج کے حکمران علاو دین کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر اس طرح لڑے کہ ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا جس کے بعد علاو دین نے خوش ہو کر مغربی سرحدوں کو ارتغل اور اس کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا جس کے بعد علاو دین کو اپنے زیرے اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا اور ویسے بھی ارتغل ایک انتہائی ذہین اماندار اور وفاداری کرنے والے انسان تھے وہ ہمیشہ علاو دین کے ساتھ ہر جنگ میں کندے سے کندھا ملا کر لڑے اور کبھی بغاوت نہ کی اور نہ ہی دل میں کبھی بادشاہت کی لالچ رکھی وفاداری ان کے خون میں شامل تھی اور ہر مارکے پر علاو دین کے ساتھ رہتے بارہ سوٹھاون میں چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے خون کی ندیاں بہا دی اس ظالم شخص نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے منار بنائے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لے پائیں گے مگر پھر بارہ سوٹھاون میں ارتغل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا یہ ذہانت اخلاق اور وفاداری میں بلکل اپنے والد جیسے تھے اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا جس کی بنیادیں سلطنت ارتغال نے پہلے ہی رکھ دی تھی جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کے اندر کسی بھی فوج میں نہیں تھی سن تیرہ سو میں تاتاریوں نے سلجوتی سلطنت پر حملہ کر دیا جس میں سلطان علاودین مارے گئے اور اس طرح سے عثمان سلجوتی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترس سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوتی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد عثمان ارتغال نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنے شروع کر دیئے رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے فورس کیا جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بیجا جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ دوبارہ ان کو حملہ کرنے کی حمد ہی نہ ہوئی سلطان عثمان غازی کو ترکی کے شہر بروسہ میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے اوہان غازی نے اس شہر کا معاصرہ کر کے انہیں بھی فتح کر لیا اور اس شہر میں اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جس کے بعد فتوحات کا یہ سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت تین بریازموں تک پھیل گئی اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی سلطنت عثمانیہ کے خلافت کے اندر موجودہ دور کے ارمانیہ شام عراق اردن فلسطین بلجیریا یونان مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے اور یہ خلافت انیس سو تئیس تک قائم رہی انیس سو چودہ کی پہلی جنگ عظیم کے بعد انیس سو تئیس میں خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی فرانس جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے صدر کو گھیر کر معایدہ کر لیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی اور وہ شرطیں تھیں سو سالہ معایدہ جسے کہتے ہیں معایدہ لوزان یعنی ٹریٹی آف لوزان اس معایدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ سو سالہ معایدہ وجود میں آ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے ایک شاتر اور چالاک جسوس کو عرب کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ عرب کے دینی علوم رسم و رواج اور روایات سے اچھی طرح واقف تھا اس کا نام تھا لارس آف اریویا اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو عربوں کا عالم اور منٹور بنا لیا یہ عربوں کے جذبات ابھار کر کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کر رہے ہیں تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے اور ویسے بھی جنگ کی وجہ سے خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع نہیں ملے گا اس کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس زمین پر خون خرابہ نہ ہو بینہ کسی شرط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا جس کا نام حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عربیہ رکھا گیا اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان لوزان نے چالیس ملین ڈالرز لگا کر اتغل غازی ڈراما کے مقابلے میں مملکہ تن نار نامی ایک ڈراما بنایا جس کے اندر ترکوں کو ایک بزل اور نااہل قرار دینے کی کوشش کی لیکن یہ ڈراما بری طرح سے فلاپ ہو گیا معایدہ لوزان کی سو سال کی مدد دو ہزار تئیس میں پوری ہو رہی ہے اس معایدے کی شرط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دست برداری کا اعلان کرے ان کی تمام جائدادیں ضبط کر لی گئیں خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی ترکی کی ایک بندرگاہ جس کا نام باز فورس ہے انتہائی اہم ہے جو ایشیا اور یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملتی ہے اس کے ایک طرف بلیک سی ہے اور دوسری طرف میڈیٹیرین سی ہے اس سب کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا یعنی کوئی بھی بحری جہاز اگر اس رستے سے گزرے گا تو ترکی اس معاہدے کی روح سے ٹیکس نہیں لے سکتا یعنی ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مجبور اور بے بس کر دیا گیا اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا جس کے بعد ہر طرف بے ہیائی شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا یعنی ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے لیکن اس سب کے بعد اللہ نے ترکی کو قیب اردگان جیسا مسلم امہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا جس نے سمجھداری بنا فوج اور عدلیہ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا دو ہزار تئیس صرف چند سال دور ہے اور اس کے بعد سو سال کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خودمختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ سے استعمال کرنے پر اور اپنی خلافت قائم کرنے پر بھی قانونی طور پر بھی کسی طرح پابند نہیں ہوگا اسی وجہ نے یورپ کی نیندے حرام کر رکھی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ پندرہ مئی دو ہزار سولہ کو ترکی کی فوج کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل نے بغاوت کی کوشش کروائی مگر ترکی کی عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا کیونکہ دنیا کے ٹھکے دار لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر پھر سے ارتغل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا جو ظلم یہ عراق اور شام جیسے ممالک پر کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں شاندار تاریخ کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتی اس لیے اس ڈرامے کو بند کرنے کے لیے امریکہ اور یہودی لابی ایکٹیو ہو چکی ہے اور اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے کہ اسے بدنام کر کے اسے روکا جائے تاکہ فیفت جنریشن وار میں گیم آف تھرونز جیسی بے حیاء اور بنا مقصد کی کہانیاں مسلمانوں کے ذہن میں اتار دی جائیں دوستو سلطنت عثمانیہ نے جنگیں اسلامی اصولوں پر لڑی ہیں اور فتوحات ہونے کے بعد قیدیوں کے ساتھ وحی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے منار نہیں بنائے بلکہ عدل و انصاف قائم کیا ریاست میں موجود اقلیتوں کو برابر حقوق دیئے اس پوری تاریخ میں اتغل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں ہماری اسلامی تاریخ بھی یہی سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو یا جیتنے کے وسائل جمع کر لیں سب کے سب بیکار ہیں کیونکہ جنگیں ہتھیاروں کے ساتھ اصولوں اور جزموں سے لڑی جاتی ہیں اگر آج ہم اپنی ریاستوں کا جائزہ لگائیں تو ہم مکمل طور پر اسلامی قانون اور اسلامی اصولوں کو بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے اہل مغرب یعنی عیسائی اور یہودی لابی ہم پر قابض ہونے کی پوری کوشش میں ہیں آپ مسلمان ریاستوں کو چاہیے کہ اپنے خود کا اتحاد قائم کریں جیسے کفار یونائٹڈ نیشنز نے اہل مسلم کے خلاف بنا رکھے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چلنے کی اور ہماری اصل تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ دوستو جو کومیں اپنی تاریخ بلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ